میاں صاحب کی اور میرا سلام دعا 2013 کی الیکشن سے شروع ہوئی ہے اور مسلسل سلام دعا رہتی ہے ان کے ساتھ میری افسوس ہے کہ پچھلے دو سال سے وہ جا کے ملہت میں بیٹھ گئے ہیں جبکہ ان کو یہاں ہونا چاہیے بہت بڑے لیڈر کہتے ہیں ہمیشہ یاد رکھیے کہ سیاست اپنی جگہ اور انسانیت اپنی جگہ ہوتی ہے میں بطور ہیلتھ منسٹر یہ بات آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ میں ڈاکٹر بھی ہوں اور میں ہمیشہ ہر بیمار انسان کے ساتھ ہمدردی کروں گی چاہے وہ میرا حریف ہی ہو یا میرے مخالف بھی تو میں نے تو اپنی طرح سے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی جب وہ ہمارے پاس داخل ہوئے تھے کہ ہم اچھے سے اچھا ان کا علاج کریں اور الحمدللہ چودہ دن جو وہ ہمارے پاس رہے تو جب وہ ہمارے پاس سے گئے ہیں تو خوشباش ہی گئے انہوں نے کہا کہ میں نے تو اس وقت آپ کو پتا جا کے پوچھا بھی تھا کہ اگر آپ باہر سے کوئی محالج بلانا چاہتے تو انہوں نے بلالے تو انہوں نے کہا تھا نہیں میں تو بڑا سیٹسفائیڈ ہوں اور میں جب یہ آپ کے سامنے بات کرتی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میں صرف سچی باتیں کر رہی ہوں ماشاءاللہ پچھلے دو سال سے بڑی آرام دیز زندگی گزار رہے ہیں وہاں آپ کے سامنے سیار سپاڈا بھی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے میں تو ہمیشہ صحت کی سب کی دعا کرتی ہوں لیکن مقصد یہ ہے کہ اس ملک کا بھی تو آپ پہ حق ہے آپ تین دفعہ اس کے پرائیم منسٹر رہے ماشاءاللہ کافی لمبا چوڑا مال بھی بنا پنامہ لیکس جو ہیں وہ ہم نے تو کی نہیں تھی پنامہ لیکس لوگوں نے کی تھی آپ کے جنرلس برادری نے کی تھی میں نے تو نہیں کی تھی وہ الہیدہ بات ہے کہ سب سے پہلے الیکشن کمیشن میں میں ہی گئی تھی اور میں نے جا کے بات پہ کمل کرلوں اب مقصد یہ ہے کہ واپس آئیں ان کی اوپر جو جیل کاٹنی ہے وہ جیل کاٹیں آ کے مجھے یہ ہے کہ بڑے لیڈر تو جیلوں کے اندر بنتے ہیں تو اگر انہیں بہت بڑا لیڈر بننا ہے تو واپس آئیں اپنا وقت پورا کریں اور یہ جو بہار بیٹھ کے بڑی بڑی بیانیاں کیا جاتا ہے یہ بڑا آسان کام ہے میں تو فون کر کے ان کے موالج سے پوچھا تھا کہ آپ ہمیں نئی ریپورٹیں بھیج دیں تاکہ اگر مزید علاج کی ضرورت ہے تو ہم آپ کی زمانت کی توسیح کر دیں پر انہوں نے ہمیں اہمیت ہی نہیں دی میں تو اپنی آڈیو لیگ کی اس کو ڈیفینڈ کر سکتی ہوں یہ باقی جن کی آڈیو لیگ سو رہی ہیں وہ اپنے آپ کو خود ڈیفینڈ کریں گے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب پی ڈی ایم تاریخیں دیتی ہے نون لیگ والے آپس میں مطلب مجھے اندرونی حالات تو نہیں پتا لیکن اپیرنٹلی تو یہی لگتا ہے کہ آپس میں کوئی خاص خوش نہیں ہے مجبوراں اکھٹے ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں مولانا صاحب تو بہت ہی ناراض ہے وہ ہم سے تو مسلسل ہی ناراض رہتے ہیں اب تک چھالیس ہزار یہ آن ریکارڈ میں آپ کو بتا رہی ہوں فورٹی سکس تھاؤزن نوکریاں ہم دے چکے ہیں میرے دپارٹمنٹ میں صرف اور بائیس ہزار نئی نوکریاں ہم ایڈورٹائز کرنے لگیں